بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ کو ایک بہت تاریخی مقام کی سیر کروا رہی ہوں یہ ہے فن تعمیر کا شاہکار بلڈنگ سجان سنگ جو راولپنڈی کے شہر میں واقعہ ہے بھاپڑا بزار والی سائٹ پر جو کہ اب خندر بن چکی ہے لیکن ابھی بھی اپنے موں سے بتاتی ہے کہ میں کبھی شاندار رہ چکی ہوں دیکھئے شروع میں تو یہ کافی بڑی تھی بہت بڑے علاقے پر پھیلی ہوئی تھی لیکن آہستہ آہستہ اس پر لوگوں نے رہائشیں اختیار کر لیں اب اس کے بہت سارے حصے جو ہیں وہ گھر بن چکے ہیں لیکن آپ کو یہ دکھانا نہیں تھا مقصد میرا میرا مقصد آپ کو اس کی ایک خاص چیز بتانی تھی آپ اس درخت کو دیکھ رہے ہیں یہ درخت جو ہے اس پورے گھر پر کھیلا ہوا ہے یہ دوسرا گھر ہے یہ بھی اس بلڈنگ کا حصہ رہ چکا ہوگا کبھی لیکن بلڈنگ جو ہے گلی کے اس پار ہے اور یہ گھر جو ہے یہ اس پار ہے یہ بھی کھنڈر نما ہی ہو چکا ہے لیکن اس درخت کو دیکھئے جو کہ بلڈنگ کے اندر سے اگا ہوا ہے اور یہ درخت جو ہے وہ اس گھر کی دوسری منزل سے اوپر آ کر اس گھر کی چھت کے اوپر چھاؤں کیا ہوا ہے نہ صرف اس گھر پہ بلکہ سات والے گھر پہ بھی آئیے آپ کو سات والے گھر کا ویو دکھاتے ہیں دیکھئے یہ بھی گر چکا ہے یہ بھی اس حویلی کا ہی حصہ تھا یہ دیکھئے یہ گھر بھی کھنڈر بن چکا ہے جو کہ اس حویلی کا ہی حصہ تھا آئیے آپ کو اب دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم آپ کو اصل میں کیا بتانا چاہتے ہیں ہم اس درخت کے بارے میں بتانا چاہ رہے تھے تو اس درخت کو دیکھئے اور ایک اور چیز میں آپ کو دکھانا چاہ رہی تھی یہ دیکھئے یہ مکھیاں ہیں یہ مکھیاں ہیں جو مکھیوں نے چھتا لگایا ہوا ہے بے تہاشا مکھیاں ہیں بہت بڑا چھتا ہے مجھے ڈڑ لگ رہا ہے اس سے اور درخت کو دیکھئے اس کی خاصیت میں آپ کو نیچے جا کر بتاؤں گی ابھی یہ اس بیلڈنگ کا نیچے والا حصہ دیکھیں یہ دیکھیں اس درخت کو یہ نیچے سے شروع ہو رہا ہے اور تیسری منزل یہ دیوار ہے جس کے ساتھ یہ درخت کی جڑے ہیں اور یہ دیکھئے یہ بیلڈنگ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس درخت کی خاصیت یہ ہے کہ یہ زمین سے نہیں اگا یہ دیوار میں سے اگا ہے یہ زمین سے کم از کم پانچ فٹ اوپر دیوار میں سے نکلا ہے دیکھ رہے ہیں آپ یہ زمین میں سے نہیں ہے یہ دیوار میں سے نکلا ہے اور کتنا اوپر سے لگیا ہے یہ میں نے آپ کو دکھایا تھا تو یہ ہے اس درخت کی خصوصیت اور میں نے بہت سارے لوگوں کو یہاں پہ دعائیں مانگتے دیکھا ہے اللہ معاف کرے کیونکہ یہ ایک عجیب و غریب درخت ہے مانگتے کی خاص طور پہل ہے